اپنڈی کو بیان دے دیا جی آئی ٹی تحقیقات کی تصدیق واجد جیا کل نیب لاہور میں پیش ہوں گے نیب کی انکوائری میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کی برہمی 14 ستمبر تک مکمل تفصیلات طلب 10 ہزار کی کرپشن کرنے والوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ روپے لوٹنے والوں کے خلاف تفتیش میں تاخیر کی جا رہی ہے چیپ جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں کچھ دیر میں سمات ہوگی محف کے آخری کیس سے بھی بری ہونے کے بعد سابق صدر آسف علی زرداری آج نئی سیاسی بسات بچھائیں گے اسلام آباد میں آج اہم نیوز کانفرنس ہوگی اینے ایک سو بیس کے زمنے الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاتیز مریم نواز آج سے انتقابی مہم کا آغاز کریں گی انتقابی مہم چلانے پر الیکشن کمیشن کا بلال یاسین اور ماجد زہور کو دوبارہ نوٹس الیکشن کمیشن میں غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سمات پی ٹی آئی کی درخواست قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ وزیراعظم کی زیرے صدارت ایکنک کا اچلاس نو بڑے منصوبوں کی منصوری شاہدہ کانباسی کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا بھی اچلاس پاک سرزمین پارٹی نے بھی مردم شماری کے نتائج مسترد کر دیئے انیس ایڈوکیٹ کا کہنا ہے عوام کے ساتھ فروٹ کیا گیا ایت کے بعد مظاہروں کا اعلان کراچی میں نورٹرن بائی پاس چاوکی کے قریب ملنے والی ایک لاش کی شناکت ہو گئی مرنے والا واسف خان کا تعلق کلدن تنظیب سے ہے سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث نکلا چھنگ میں دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے چار شکاری ڈوب گئے ایک لاش برامت باقی افراد کی تلاش جاری اور افغانستان کے دار الحکومت کابل میں بم دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص خلاق آتھ زفنی خلاقوں میں مزید اضافے کا خطشہ تجربہ بھی سوچ